بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں حکیم قاری محمد مصطفی صندر بھی آپ کی خدمت میں سینکڑو ویڈیوز دیسی عدویات کے بارے میں آپ کے لئے لے کر آ چکا ہوں اس چینل حکیم صندر بھی میں الحمدللہ آپ کو ہر مرض پر اس کے مرض کی تشخیص مرض کی معلومات اور مرض کا علاج بہت ہی سہل طریقے سے بتایا گیا ہے میرے بھائیوں آج ایک خواتین نے فون کیا کہا کہ حکیم صاحب برائے مہربانی کوئی فالج کا نسخہ انیت کر دی ہم بہت غریب ہیں ہم عدویات خرید نہیں سکتے علاج کروا کروا کر تھک چکے ہیں تو میرے بھائیوں میں نے سوچا کہ آپ کو بھی اس بارے میں بتلاؤں کہ فالج کیا ہے میرے بھائیوں فالج کا علاج کیا ہے اگر آپ کا یا آپ کا کوئی جاننے والا عزیز دوست رشتہ دار یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی ایسا ہے جس کو فالج کا مرض ہے فالج کی پرابلم ہے میری اس سے اپیل ہے کہ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں آخر تک دیکھیں آدھی جانکاری جو ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں جس چیز کی سمجھنا ہے بار بار رپیڈ کر کے سنیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی صحیح طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ ہمارے موبائل نمبر پر سپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرے بھائیوں کسی نے کہا پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی ہمیں دنیا نظر آنے میں بہت دیر لگی نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی آدمی نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی شکل خود کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی محترم ناظرین خواتین و حضرات اکثر جو ہیں یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم کو کوئی مسیحہ من جائے میرے بھائیوں خود ہی مسیحہ بننا پڑتا ہے اسی لیے تو یہ کسی شاعر نے کہا ہے خود کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی آدمی میرے بھائیوں میں آپ کو جو نسخہ دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو میوس نظر کروں گا میرے بھائیوں ہمارے دواخنہ کے نام پر اور بھی لوگوں نے فیس بک پر اور اس طرح کی جگہ پر ہمارا دواخنہ کا نام بھی استعمال کر رہے ہیں کوئی بات نہیں اللہ ان کو اور دے گا اصل بات جو ہے میں آپ تک انشاءاللہ پنچاتا رہوں گا اپنے سینے کا راز آپ تک پنچاتا رہوں گا میرے بھائیوں ہمیں اس حادثہ اکرام نے جو تربیت دی ہے انشاءاللہ آپ تک پہنچتی رہے گی میری ماں میری بہنوں میری بیٹیوں اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں میں آپ کی خدمت میں آج کا نہیں کئی سالوں سے یہ خدمت کر رہا ہوں میرے بھائیوں اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے شیئر کرنا ہے فارورڈ کرنا ہے دوستوں اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی دب ملے اچھی عدویات ملے تو میرے بھائیوں انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے آپ اگر کہیں بھی رہتے ہیں انشاءاللہ ہمارے دوا خانہ کی عدویات آپ تک پہنچ گی رہی اور پہنچیں گی میرے بھائیوں کچھ دوست جو ہیں وہ پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں کہ آپ علم نہیں کہ حکیم صاحب ہم سے کیسا سلوک کریں گے میرے بھائیوں ہم تو آپ دوستوں کی خدمت کے لیے ہما وقت پیش خدمت ہیں کوئی دوست اپنی مرض کی تشخیص کے لیے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو میاری ازارشہ ہے کہ اڈریس جو ہے نوٹ کر لیں تیبہ دواخانہ پیولاد افراد کی عظیم علاج کیوب لاغ مادر ٹاؤن لاہور حکیم کاری محمد مصطفی صندوقی موبائل نمبر آپ کو سلیم پر نظر آ رہے ہوں 03024196092 دوسرا موبائل نمبر ہے 03334654730 مہترم اب چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف آپ نے یہ نسخہ کیسے تیار کرنا ہے اگر آپ کا کوئی جانے والا فالج کا مریض ہے اس کو کچھ دیر یہ نسخہ استعمال کروائیں میرے بھائیو وہ آپ کا مریض جو ہے انشاءاللہ چلنا پھرنا شروع کر دے گا پاکے گا لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے گا اگر آپ کو اس نسخے سے فیدہ ہو جہاں آپ اپنے پیاروں کے لئے دعا کریں اس خادم کے لئے بھی ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ مجھے انسانیت کی خدمت کرنے کا موقع دیتا رہے میرے بھائیو آپ نے جو اجزائے ترقیبی لینی ہے وہ نوٹ کر لیں کلم پکڑ لیں کاغذ پکڑ لیں لکھنا شروع کر لیں نوٹ کر لیں تاکہ کوئی بات ایسی کوئی نہ میرے بھائیو آپ دیکھ رہے ہیں چینل حکیم سندرمی کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی سبسکرائب کرنا نہ مجھے امید ہے کہ آپ نے سبسکرائب بھی کیا ہوگا دوستوں کو بھی اس بارے دعوت دی ہوگی کہ اس چینل یہ چینل طیب کا چینل ضرور ہے لیکن یہ چھوٹے بڑے ہر ایک فرد کے لیے ہے یہ چینل فیملی چینل ہے آپ اپنی بہنوں کو بھی اس چینل کا وزٹ کروائیں اگر ان کو کوئی بھی ایسی پرابلم ہے وہ اس چینل سے وہ ویڈیو اپنی مطلوبہ ویڈیو دیکھ کر اپنا کافی حد تک اپنا بوجھ ہے اپنی مرض کے بارے میں کافی حد تک اتمنان کا ظہار ضرور کرے میرے بھائیو جہاں پاکستان کا معاشرہ جو ہے جہاں پر شرم و حیاء ایک عام چیز ہے کوئی بھی بندہ کوئی بھی عورت اپنی دل کی بات جو ہے کسی کو بتانے پر رازی نہیں ہوتی مگر ان کو کئی ایسی امراض لگ چکی ہوتی ہیں لگا بیٹھتے ہیں یا جیسے بھی ہے لیکن وہ کسی کو بتاتے نہیں جو بائیو میری آپ سے اپیل ہے یہ آپ کا اپنا ہیملی چینل ہے اس کو دیکھتے رہیے گا اس کے اندر آپ سینکڑوں ویڈیو ملیں گی اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ملتی رہے گی میرے بائیو آپ نے جو یہ نسخہ تیار کرنا ہے اس کے اندر جو اجزائے ترکی بھی سے لیسن لینا ہے جس کو آپ تھوم کہتے ہیں فارمی آپ نے نہیں لینا یہ بات زیر میں رکھئے دیسی تھوم آپ نے لینا ہے آپ نے اس کو چھلکا اتارنا ہے اس کی جو چھوٹی چھوٹی پھلیاں ہوتی ہیں ان کو بھی آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینا ہے جیسے کنک کے دانے ہوتے ہیں گندم کے دانے ہوتے ہیں یا مکائی کے دانوں کی طرح کوشش یہی کریں چاونوں یا گندم کے دانوں کی طرح بھریق بھریق کتر لیں کٹ لیں پھر آپ نے ان کو بھریق پوڈر کرنا ہے یعنی پہلے آپ نے ان کو خوشک کرنا سائے میں جب وہ خوشک ہو جائے تو پھر آپ نے جو وزن لینا ہے وہ دو تو لے لینا ہے خوشک لسن کا پوڈر جو ہے اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز لینی ہے اس سے پہلے ویڈیو میں بھی بتلایا تھا اسی طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے میرے بھائیو آپ نے جو دوسرے نمبر پر جو چیز لینی ہے وہ آپ نے یہ دیکھئے گا یہ اب تیار ہو رہی ہیں تقریبا یہ ایک دولہ ہوا ہے اس طرح آپ نے اس سے جو بعد والی ویڈیو ہے جو ایک دن پہلے اپلوڈ ہوئی ہے اس میں آپ طریقہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپل کے اوپر لونگ کیسے لگائیں اس طرح آپ نے لونگ وہ استعمال کرنا ہے جس کے اوپر اس طرح کی ٹوپی ہو یعنی آپ نے صحت مند موٹے موٹے لونگ لینے ہے آپ زیادہ خرید لیں ان میں سے آپ نے چھانٹی کر کے جو موٹے موٹے ٹوپی والے لونگ وہ آپ نے لے لی تو جب وہ آپ لے لیں تو آپ نے ایسے ہی سیب کے اوپر لگا لے لی ہے جب یہ ایپل خوشک ہو جائے تقریباً دس دن کے بعد یہ خوشک ہو جاتا ہے اس کا رنگ جو دیکھیں ابھی آپ کو نظر آرہ آپ کو دیکھنے میں ایسے لگے گا جیسے یہ خراب ہو رہا تو میرے بھائیو ایسے آپ نے جب یہ خوشک ہو جائے اس کے اوپر سے آپ نے لونگ اتار لینے ہے ان لونگوں کو اتار کر آپ نے بھری کوڈر کرنا ان کا بدن ایک طولہ ہے میرے بھائیو دو طولہ آپ کا لیسن ہے ایک طولہ آپ کے لونگ ہیں تیسرے نمبر پر جو آپ نے چیز لینی ہے وہ جیفل کا مغز ہے وہ بھی ایک طولہ آخری جو چیز ہے وہ ہے چل بدری میرے بھائیو میری بہنو آج میں آپ کو اپنے سینے کا راز دینے چلا ہوں میں امید رکھتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پھول پسند آئے آپ سے میری اپیل ہے اس نسخے کو اس ویڈیو کو آپ نے دنیا کے کونے کونے تک اچھانا ہے اس سے اچھا آپ کو کوئی نسخہ نہیں ملکہ میرے بھائیو جیسا بھی خالج ہے لیکن میں آپ کو ایک بات ذہن نشین کرا دینا چاہتا ہوں اس کے ساتھ جو آپ نے ایک خاص چیز استعمال کرنی ہے وہ ضروری آپ نے اس ویڈیو میں دیکھنا ہے وہ کون سی ہے وہ اپنی خوراق کا حصہ بنا لینا ہے میرے بھائیو جلوطری آپ نے ایک طولہ لے دی ہے اب آپ کا نسخہ تیار ہوگی آپ نے لیسن کو بھریک پورڈر کرنا ہے لونگ جو سیف والے آپ نے آسادہ سیف جو ہے لونگ نہیں لینے آپ نے ایسے تیار کرنے ہے میرے بھائیو تھوڑی سی محنت ہوگی ٹائم لگے گا چیفل بھی لینی ہے جلوطری بھی لینی سب کو لیدہ لیدہ بھائی اوڈر کرنا ہے مثل میدہ کی کر لینے تو پھر زیرو سیز کے کیپسول بھار لینے صبح دوپیر شام دودھ پتی کے ساتھ کھانے لیکن اگر آپ میرے کہنے پر عمل کر لیں کمال ہو جائے گا اگر آپ مچھلی کے سرے جو ہوتے پیش کے سرے جو ہوتے ان کی یکھنی بنا کر رکھ لیں اکٹھی بنا کر رکھ لیں یا سٹور کر لیں ایک پاؤ لیں اس کو نیم گرم کریں جب وہ نیم گرم ہو اس کا ایک کیپسول کھا کر میرے بھائیو میری بہنو آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کا مریض پالج کا مریض دن دونی رات جگنی سے مند ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پالج کے مریض کو کوئی ایسا تیل دے دیں ایسا مالش تیار کر کے دیں جس ممالش کرنے پتھوں کے اندر طاقت لوٹ آئے تو اس کے لئے بھی نسخہ اسی ویڈیو میں آپ کو ملے گا سوچ رہا تھا کہ یہ نسخہ آپ کو قیمتن دوں لیکن پھر یاد آیا زرگوں نے بتلایا تھا اس پر بھی ہم کرنا ہے میرے بھائیو آپ نے کیا کرنا روغن جیفل دو دولے لینا لونگ کا روغن وہ آپ نے دس دولے لینا اس کے بعد آپ نے آدھا کلو جو ہے فیش کا آئیل روغن مچھلی بولے لینا آپ کے پاس دو تولے جیفل کا روغن ہے دس تولے لونگ کا روغن ہے یا تیل ہے آپ کو بزار سے مل جائے گا اس کے بعد آپ نے آدھا لیٹر آدھا کلو فیش کا روغن لینا ہے فیش کا تیل لینا میرے بھائیو آپ نے اس آئیل کو اس روغن کو مکس کر اب کیا در نا آپ نے سو گرام کچھلا لینا ہے یہ کمال کا نسخہ ہے میرے بھائیو سو گرام کچھلا لینا ہے ایک بات ذہن میں رکھئے گا آپ کو ہر جگہ سے کچھلا کوئی بھی نہیں دے گا آپ یہ نسخہ کسی اپنے قریبی مستنع حقیم صاحب سے مشورہ کر کے ان سے تیار کروالیں تو بہتر ہے کیونکہ یہ زہر ہے آپ نے سو گرام یا دس دولے کچھلا لے کر اس آئل کے اندر اس آئل کو گھرم کرنا ہے جب یہ تڑک جائے کسی جالی نمہ شانی میں کچھلے کو رکھ کر اس آئل کے اندر ڈال دینا جو ہی کچھلا پھول جائے آپ نے فوری نکال لے آپ کا کچھلا بھی مدبر ہو جائے گا اور یہ روگن فالج کے لئے کمال کا تیار ہو جائے میرے بھائیو اس کچھلے کو آپ نے فوری مام دستے میں کوٹ لینا ہے کہ وہ سخت نہ ہو جائے اگر وہ تھنڈا ہو گیا تو پھر آپ اس کو کوٹ نہیں سکیں اس کو کوٹ کر بھاری کپوڈر گار دیں وہ بھی جو آپ نے پہلے والا نسخہ ہے اس کے اندر ایک طولہ ڈال لیں اگر آپ ڈال لیں تو کیا ہی بات ہے اگر آپ اس کا وزن کم کر لیں اگر آپ یہ کچھلا اس کے اندر مدبر اور کم ہو جائے لیکن قصہ مختصر بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح بنائیں تو اس خادم سے رابطہ کرنا نہ بریے گا تا کہ آپ کو اس کی مقدار خوراک اس کے بارے میں مکمل معلومات ہم آپ دے سکیں میرے بھائیو کسی بھی چیز کا اگر آپ کو کسی بھی مفرد یہ جو جتنی بھی اشیاء اجزائے ترقیبی ہیں اس کے اندر کسی بھی چیز کے بارے اگر آپ کو معلومات نہیں ہے تو پھر خبردار آپ نے یہ نسخہ نہیں تیار کر آپ کسی اپنے قریبی حکیم صاحب سے جو مستند ہو جو نیشنل کونسل فار ٹب سے رجسٹر حکیم کو اس سے رابطہ کریں اس سے یہ نسخہ تیار کروانے یا پھر ہم سے رابطہ کریں آپ کو یہ نسخہ تیار میرے بھائیو آپ کا یہ روگن مالش کے لئے تیار ہو گیا ہے اس کے اندر اب کیا کرنا ہے اب یہ روگن گرم گرم ہے اس کے اندر ایک طولہ زافران بھری پوڈر کر لیں ڈال کر اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کو کھر لگ کرنا ہے اس روگن جو آپ نے مچھلی کے روگن کے اندر لونگ کا روگن چیفل کا روگن ازرا کی مدبر کیا ہے یہ ساپ چیزیں جو ہیں اس کے اندر جب آپ زافران ڈال کر کھر لگ مکس کر لیں گے تو اس کا رنگ جو ہے خوش بودھار ہو جائے گا ہوتی پیارا لگے گا میرے بھائیو آپ کو مزہ آئے گا آپ اس کو فالج کے مریض کو اس کی مالش کروانا انشاءاللہ آپ کا مریض جو ہے جیسے جیسے مالش کرتے جائیں گے آپ کا مریض جو ہے شلانگے لگانا شروع کر دے گا اس کے اندر کرنٹ شروع ہو جائے گا اس کے اندر طاقت شباب آ جائے گے تو میرے بھائیو یہی تیل جو ہے تیلے کی شکل میں بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں اس تیل کو مریض کے ہاتھوں پر بھی ادھر بھی ادھر بھی اور ناخنوں کے اوپر بھی ایسے ایسے مالش کرنا ہے پاؤں کے ناخن ہاتھوں کے ناخن پاؤں کی تلیاں ہاتھوں کی تلیاں تو لازمی تیل کی مالش کرنی ہے تو میرے بھائیو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اگر آپ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مشورہ کرنا ہے اگر آپ کا کوئی جانے والا بے اولاد ہے تو ابھی سے رابطہ کیجئے اس خادم سے انشاءاللہ آپ محیوس نہیں ہوں گے اللہ کی رحمت سے اللہ کی مدد سے انشاءاللہ آپ نرینہ اولاد سے بھی بہرہ وار ہوں گے اللہ آپ کو اور آپ کے فیملی کو آپ کے گھر والوں کو صحت والی زندگی عطا کریں جو بھی دوست مریض ہے کسی بھی موزی مرض میں مبتلا ہے اللہ اس کو صحت عطا فرمائے اپنی دعاوں میں ضرور جاد رکھئے گا اللہ حافظ اب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بہت پسند دائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ